بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بہت ہی چٹ پٹی سی مزیدار سی ریسپی ہے آپ کے لیے آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبانا ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں پلیز واش ٹائم پورا کرنے میں میری مزید کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں لائک کا بٹن لازمی دبایا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں ہرے لسن کی چٹنی یہ چٹنی جو ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بہت افیکٹیو بھی ہے یہ آپ صلاح کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور چٹنی کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں ہر قسم کی ڈالوں کے ساتھ سبزیوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ اور سپیشلی پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزیدار چٹنی ہے بہت آسان ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے پولو کرنا ہے آپ نے اور انگریڈینز میں آپ کو بتا دوں میرے پاس ہے ہرا لسن یہ ہرا لسن اس طرح کا ہوتا ہے اس کی لمبی لمبی سی گھاس بن جاتی ہے باہر جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد دھولیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کاٹ لیا اتنے ٹکروں میں ٹھیک ہے اچھا دو ٹیمارٹر ہیں میرے پاس دڑا مرچ لی ہے میں نے تھوڑی سی آپا حسبے ضرورت حسبے ٹیسٹ پر سکتے ہیں اور ہری مرچے ہیں میرے پاس 3 عدد اور ایک عدد بڑے سائز کی پیاز جو کو میں نے رفلی کاٹ لی ہے اور ابھی یہ انگریڈینز جو ہیں میرے پاس ان کو میں موٹا موٹا کوٹ ہوں گی یاد رکھیں آپ نے اس کا بلکل پیسٹ نہیں بنانا ورنہ اس کا ٹیسٹ اور جو اس کی افادیت ہے وہ خراب ہو جائے گی یہ اچھی ہی اس طرح لگتی ہے چٹنی کے اس کو رفلی موٹا موٹا کوٹا جائے آپ چاپ بھی کر سکتے ہیں لیکن چاپ کرنے سے وہ چیز نہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تو ہم اس کو موٹا موٹا کوٹتے ہیں پہلے ہم نے کنڈی ڈنڈے سے ہم اس کو کوٹیں گے تو ہم نے اس میں ڈال دیا لیسن یہ دیکھیں جو کہ ہارا لیسن ہے ہمارے پاس اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ہارا لیسن نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس سے وہ ٹیسٹ ہی آئے گا جو ہارے لیسن سے آئے گا تو بہت زیادہ زیادہ ہم اس کو نہیں پیسیں گے تو ہم اس میں مزید ایڈ کریں گے ہارا لیسن ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے موٹا موٹا سا ہم اس کو کوٹیں گے اور یہ تقریبا ہمارے پاس آدھا کپ کے قریب ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لیسن کی طرح ٹیسٹ نہیں ہوتا اس لیے آپ اس کو اتنا use کریں تو اچھی چٹنی بنے گی آپ کی یہ دیکھیں اور اب ہم نے یہ ڈال دیا اس طرح تھوڑا سا کوٹ لیا اب ہم اس میں پیاس بھی شامل کریں گے دیکھیں اور اس کو بھی ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے تھوڑا سا باہر گرہ ہے کیونکہ عادت نہیں ہے اس طرح کوٹنے کی تو مشکل ہوتی ہے لیکن اچھا لگتا ہے کوٹنا اور بچے بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں اس طرح کے کاموں میں ان کو بڑا جیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے لیکن اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے یکین کریں آپ میرا تو ہم اسی طرح تمام چیزیں جو ہیں وہ کوٹتے رہیں گے اب میں اس میں ہری مرچے بھی شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور بعد میں ہم ٹیماتر بھی کریں گے تو میں اسی طرح موٹا موٹا تمام چیزوں کو کوٹ لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں چٹنی کوٹگی ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر چمچ کی مدد سے بس اتنی موٹی موٹی ہی آپ نے کوٹنی ہے ٹھیک ہے یہ کلر فور سی چٹنی جو ہے بہت ہی مزیدار لگتی ہے ہر کھانے کے ساتھ چاولوں کے ساتھ دال کے ساتھ اور کوئی بھی سبزی بنی ہو یا پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار یہ چٹنی بنتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے تمام چٹنی جو ہے وہ اس طرح نکال لی ہے اب ہم اس میں کیا چیز شامل کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ پاودر آدھا چائے کا چمچ ہزبے زائقہ نمک ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے سرکا سفیز سرکا جو آرم نارمل ہوتا ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو لیمو بھی نچوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو مکس کریں گے اور مو میں پانی تو تو یہ کینا نارا ہوگا آپ سب کے تو جلدی سے بنا لیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے دڑا مرچ ہم اس میں پہلے سے شامل کر چکے ہیں اور ہری مرچے بھی شامل کر چکے ہیں تھوڑا سا سرکا میں اور شامل کروں گی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اس کو اچھا سا میں مکس کر لیتی ہوں فائنم لک میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ نے اس کو بنا کر مجھے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے پسند آئی تو لائک کا بٹن بھی دبانا ہے شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور اس کے علاوہ نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں اس طرح کی مزیدار قسم کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے تو یہ دیکھیں اتنی زبردست چٹنی ہے کہ میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو آپ نے مجھے بتانا ہے تو جلدی سے بنا لیں کھا لیں اللہ حافظ دلوقت مجھے مجھے دلوقت دلوقت اگرد دلوقت دلوقت مجھے دلوقت موسیقی